بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ سیبطلو ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین اللہ تعالی اصلاح نہیں کرتا فساد پیدا کرنے والوں کی اور اللہ تعالی جو ہے وہ بے شک اللہ تعالی ہی چیزوں کو جنات اور شیطین کے عملیات کو باطل کرنے والا ہے ہمارے پاس آج کچھ انوکھے اور عجیب جو ہے وہ جادو میرے لیے تو عجیب ہیں لیکن جو کرنے والے ہیں یقینا ان کے لیے کوئی عجیب نہیں ہوں گے تو میں وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کھولنا بھی چاہتا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک گھر میں الحمدللہ ایک عمل ہم نے کروایا اور وہ عمل شرعا اور طبعا دونوں طریقوں سے الحمدللہ وہ جائز تھا اور درست تھا ہم نے کوئی غیر شرع عمل نہیں کروایا جس کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی ایسا عمل آیا ہو اور یقینا ہم نے تو کھلا اوپن چیلنج دیا ہوا ہے سب کو کہ جی اگر آپ کو لگے کہ یہ ہمارا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو جو ہم علاج بتا رہے ہیں تو وہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک ہڈی ہے ہمارے پاس جسے عام طور پر عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی ہڈی ہے یقینا اونٹ کی ہڈی کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عقائد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور لوگ اس پر بڑا یقین بھی رکھتے ہیں بعض لوگوں کو گھروں میں ہمیں یہ برامد ہوئی بعض لوگوں کی چھتوں سے برامد ہوئی اور بعض لوگوں نے اونٹ کی ہڈی یا جو اس کے جو بکرے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جو ران ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پتیس ہی ہوتی ہے یعنی پر جسے بولتے ہیں وہ اسے جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے تو اچھا اب تھوڑا سا سن لیں کہ یہ ہوا کیا تھا یہ جس شخص کے گھر سے برامد ہوئی ہے اللہ تعالی نے بڑے مال سے بڑے انواز سے اللہ تعالی نے بڑی دنیا کی نعمدوں سے نوازہ ہوا تھا تو تقریبا پچھلے کوئی تقریبا سترہ سال سے وہ کسی عامل کے پاس گئے اس عامل نے انہیں کہا کہ آپ کا جو جادو ہے وہ آپ کا یہ سب کچھ ویسے ویسے ایسے ایسے ٹھیک ہو جائے گا تو آپ ایک سیب لے کر آئے ہیں وہ سیب لے کر آئے ہیں اور کچھ دل جگر گردہ پھے پڑا اس طرح کا کچھ لے کر آئے ہوں گے انہوں نے جناب یہ ایک آپ اگر غور کریں تو یہ اس کے اندر سوئیاں ہیں سوئیاں پیوسط ہیں اس کے اندر اور کافی ساری سوئیاں ہیں سترہ سال میں وہ شخص گیا تو علاج کے لیے تھا لیکن جب وہ واپس آیا تو وہ ڈے بائی ڈے وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا حتی کہ آج وہ شخص مزدوری پر کام کر رہا ہے اس کے جسم میں سے بھی سوئیاں ہی نکلتی تھی جسم کے مختلف حصوں سے اس کو سوئی بقاعدہ سوئی نہیں نکلتی تھی لیکن جو تار ہوتی ہے یہ جو تعمے کی تار ہوتی ہے یہ اس کے جسم میں سے نکلتی تھی اب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ یہ پرابلم ہے تو ہم کیا کریں میں نے عام روٹین میں جیسے رکیہ کرتے ہیں پہلے وہ رکیہ کیا رکیہ کے بعد پھر انہیں مختلف جو معاملات تھے عراج کے حوالے سے وہ ان پر گائیڈ کرتا رہا انہیں تو سبحان اللہ اللہ تعالی نے ان کے لیے آسانیہ پیدا کی اور دروازے کھولے اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں بھی پرابلم ہے ہم وہ گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں فروخت نہیں ہوتا مسائل ہی مسائل ہے تو میں نے کہا یار آپ ایک کام کریں کہ سرخ نمک لیں اور سرخ پھٹکڑی یہ دونوں لے کے اپنے گھر کو اچھی طرح اس پانی سے دھویں جب انہوں نے دھویا تو ان کو ایک کارنر میں سے ان کو دھوان نکلتا ہوا فیل ہوا جب وہ دھوان نکلا تو انہوں نے مجھے وہ اس کی ایک اس کے جو ثبوت تھے وہ مجھے فراہم کیے تو میں نے کہا جی جس کارنر سے آپ کو یہ دھوان نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ اس کارنر کو جا کے کھولیں اس جگہ کو کھولیں اس کی کھدائی کریں الحمدللہ کھدائی کی کھدائی کرنے کے بعد ان کو ایک یہ غالباً سیب ہے یا غالباً کوئی گوشت کا ٹکڑا تھا یا واللہ عالم کیا ہے بہرحال اس میں ہمیں سنیا نظر آ رہی ہے سنیا کی مقدار جو ہے وہ گننے کے قابل تو نہیں ہے اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ سارے کی ساری مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنگ لگنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکی ہیں لیکن یہ اوپر والے پورشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور گیارہ اور اسی طرح تقریباً پندرہ یا بیس کے قریب سوئی ہیں تو اس میں موجود ہے انہوں نے اس کو نکالا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو مطلب علی بھائی ہمیں ایک بزرگ عالم دین سے ہم جا کے یہ لے کے آئے تھے تو پھر وہ کہنے لگے نہیں ہم یہ لے کر نہیں آئے تھے یہ کسی اور نے ہمیں جو ہے نا وہ اس کو دیا تھا ایک ہڈی یہ ہے جو کہ ہم جادو سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کے سہن میں یا چھتوں کے اوپر بطور علاج جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں اللہم المستعان یا رب بات کرنے کا ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ہڈی اور یہ سیب اور یہ اس طرح کی غلازتیں اور حرام عملیات آپ کو اللہ تعالی سے روک رہے ہیں یعنی اللہ تعالی کے احکامات سے آپ کو دور کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں عقیدہ توحید کی فکر کریں کہ یہ اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کی خلق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے سیب کو سوئیاں جو انسان نے علم حاصل کر کے بنائیں یہ ہڈیاں یہ اونٹ جو ہے وہ اللہ نے تخلیق کیا ہم نے کیا کیا جی اس میں سے وہ ہم نے وہ چیزیں تلاش کر دیں شروع کر دیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے نعوذ باللہ من ذالک کے اس کا علاج جادو سے بچنے کا علاج اونٹ کے ہڈی میں رکھا ہوا ہے بالکل نہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی اور عقیدہ توحید کی فکر کرے وہ اور یہ ایک مسلمان کی غیرت جو ہے وہ اس پر جاگ جانی چاہیے کہ میرا ایمان ان ہڈیوں کے اوپر آگئے نعوذ باللہ کہ یہ ہڈیاں جو ہیں وہ مجھے جادو سے بچائیں گی یہ ہڈیاں جو ہیں یہ میرے معاملات کو محفوظ رکھیں گی واللہ العظیم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اس کو یار لے جاؤ آپ اس کو درہ باہر پھینک تو ضائع کرنا انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ ضائع کرنے کا جو عمل ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ خود ضائع کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ملے اگر کوئی بھی چیز آپ کو ملے مثال کے طور پر یہ ہڈیاں تھی اور یہ ایک تعویز ہے یہ بھی آپ کو برامت ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں سے اسی طرح اس کو آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ کیا لکھا ہے اس کے اوپر کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا قرآن ہے کیا حدیث ہے تو جب آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں ملے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جنت تیار کے علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آپ کو گھروں کے اندر سے جب یہ شیعتین طور پر آپ کے اوپر فکس کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ شیعتین ان گھروں کے اوپر مسلط ہو جائیں بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میری اس بات سے اختلاف کریں ان کا اختلاف اگر علمی بنیاد پر ہوگا تو ہم انشاءاللہ ان کو دلائل دیں گے اور اگر اقلی بنیاد پر وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے ہم اس پر انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ چیزیں برامد ہو جائیں ایک باؤل لیں ایک باؤل لے کے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال کے اوپر سے سادہ پانی اس کے اندر ڈال دیں سادہ پانی ڈال کے اس کے اوپر سورت الفاتحہ آیت القرصی آخری چار قل اور سورت یونس کی 81 سے 89 سورت یونس کی 81 سے 89 یہ آیات اس پانی کے اوپر نفس یعنی اپنے موہ سے ایسی پھونک مار رہی ہیں جس کے اندر سے لعاب نکلے اس کو شامل کریں اور اس کے بعد اس سے ضائع کر دیں ڈیسپوز آف کر دیں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور اسلام کا جو اصل اسلوب ہے وہ قرآن و سنت کا فہم ہے اور اگر ہمیں فہم نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالی ہمارے لئے جہالت کے دروازے کھولے گا جو کہ ہر جگہ سے ہمیں ملتے آ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیشہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھے اور انشاءاللہ میں بہت زیادہ اللہ تعالی سے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ جادو اور جنات کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد فجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ